بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفہ والسلام علی عبادہ اللذی نصطفہ خصوصا علی محمد المصطفہ سلام علی محمد اللہ وآلہ 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 شرافہ انہم سفینہ النجات ومصباح الحدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وطالعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحْرَكُمْ تَقْحِیرًا عزیزانِ محترم انسان کی سعادت اس عمر میں ہے کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ عبادتِ الٰہی میں بسر ہو اور عبادت کے نتیجے میں ملنے والے ثواب کو اس کا فضل سمجھے عطا سمجھے اپنا حق نہ سمجھے عبادت اس لیے ہو کہ اس کی ذات لائقِ عبادت ہے اس میں نہ لالچ ہو کہ یہ عبادت کو تجارت بنا دیتی ہے نہ خوف ہو کہ یہ عبادت کو غلامی بنا دیتی ہے عبادت عبدیت ہو اس انداز سے ہو کہ جہاں یہ تعلیم یاد رہے پروردگار میں نے تیری عبادت جنت کی تمنا میں نہیں کی میں نے تجھے سجدے جہنم کے خوف میں نہیں کی میں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں کہ تیری ذات لائقِ عبادت ہے اور عبادت کرتے ہوئے بعض چیزوں کو شمار میں نہ لائے اس لیے کہ جو نعمتیں ملتی ہیں ان کو بھی تو شمار نہیں کر سکتے ہو اور اگر آزمائش آ جائے تو اس سے شکایت نہ کرے لقمان آپ نے نام سنا ہے علام تھے مالک اتنا متاثر تھا کہ جب بھی کوئی کھانے کی چیز آتی تو خود بعد میں کھاتا تھا لقمان کو پہلے کھلاتا تھا محبت اتنی تھی ایک دن ایک خربوزہ آ گیا اس نے خربوزے کو کٹا اس کے پیسز کیے اور لقمان کو کھلانا شروع کیا تیس پینتیس پیسز اس فروٹ کے جب لقمان کو کھلا چکا تو ایک ٹکڑا اس نے اپنی زبان پر رکھا اتنا کڑوا تھا کہ تھوک دیا اور کہنے لگا لقمان مجھ سے ایک ذرا سا حصہ بھی برداشت نہ ہوا تو اتنی دیر سے اس کڑوے پھل کو کھاتا رہا لقمان کہنے لگا مالک مجھے شرم آئی جس کے ہاتھ عبادت وہی ہے جو آپ کی طبیعت میں آجزی پیدا کرے انکساری پیدا کرے احساس تفوق پیدا نہ کرے یعنی یہ محسوس نہ ہو کہ میں بڑا ہو گیا ہوں میں بڑا بن گیا ہوں میں بڑا عابد ہو گیا ہوں اور جب ملے تو یہ نہ کہے کہ جو مل رہا ہے یہ میری عبادت کا حق ہے یاد رکھنا دنیا کے کسی بھی قانون میں قانون توڑنے والے کے لیے سزائیں ہوتی ہیں قانون پر عمل کرنے والے کے لیے انعام نہیں ہوتا تم جانتے ہو نا اگر روڈ پر ہائی وے پر فری وے پر سپیڈنگ کرو امید تو مجھے یہ کہ آپ میں سے کسی کو نہیں ملا ہوگا لیکن ٹکٹ مل جاتا ہے نا آفیسر روک لیتا لیکن کیا کبھی آپ نے سنا کہ فور جولائی کو یہ اعلان ہو کہ فلاں فلاں شہریوں کو اس لیے انعام دیا جا رہا ہے کہ ہمیشہ ریڈ لائٹ پر رک جایا کرتے تھے ہمیشہ اسپیٹ کی مطابقت میں چلتے تھے نہیں اس کا عدل تو یہاں تک بھی ہوتا کہ جو خلاف ورزی کرے گا جہنم ہے تب بھی حق شکایت نہیں یہ اس کا احسان ہے اس کا فضل ہے اس کی عطا ہے کہ وہ دے رہا ہے اور پھر دینے میں بھی دیکھو وہ دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے سجدہ کون کر رہا ہے اور میرا انکار کون کر رہا ہے وہ نمرود کی پرورش بھی کرتا ہے ابراہیم کے رزق میں کمی نہیں ہوتی وہ موسیٰ کی پرورش بھی کرتا ہے فیرون کے خزانے میں بھی کمی نہیں آتی کیوں اس لیے کہ اگر یہ نساب عبدیت کو بھول گیا تو میں تو رب ہوں نا غلاموں کا تو کام ہوتا ہے بغاوت کرنا مولا کا کام ہوتا ہے آتا کرنا ہاں غلام یاد رکھے تو یہ عبادت کی بنیاد ہے میں نہ دلہ داری کرتا ہوں نہیں کبھی تنقید لیکن کہتا صرف یہ ہوں کہ عبادت وہ عبادت ہے جس میں دکھاوہ نہ ہو میں نے آسان لفظ استعمال کیا ہے ریاکاری تک نہیں کہا شو آف نہ ہو دکھاوہ نہ ہو اس لیے دکھاوے والی عبادت کسی اور کے لیے ہوتی ہے پروردگار کے لیے نہیں ہوتی تو پھر جس کے لیے کر رہا ہے عجر بھی اسی سے مان کہ نہیں عبادت صرف ہمارے لیے کرنا اس میں دکھاوہ نہ ہو اس میں ریاکاری نہ ہو میرے ساتھ ہے نا آپ میں آغاز کر رہا ہوں اپنی آخری گفتگو کا تو عزیز اب یہ بتانا دکھاوہ کس وقت پوسیبل ہوتا ہے جب دیکھنے والا ہو تنہائی میں تو دکھاوہ نہیں ہوگا تنہائی میں پڑھی جانے والی نماز میں دکھاوے کا شو آف کا ریاکاری کا تصور بھی نہیں ہوگا اور جو مجمع میں نماز پڑھی جائے وہاں تو امکان ہو سکتا ہے نا کہ سجدے کی توالت دکھانے کے لئے ہو رہی ہے یا ذوق عبادت میں ہو رہی ہے کہاں ہوگا دکھاوے کا امکان جم مجمع میں ہو اکیلے میں ہوگا تو چانس ہے کوئی کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے پھر کیا وجہ ہے کہ فرادہ نماز میں وہ فضیلت نہیں جو جماعت کی نماز میں ہے جناب مولانا تو شریف فرما ہے کہ جماعت کی نماز میں ایک منزل وہ آ جاتی ہے جہاں فرشتے بھی سواب کو شمار نہیں کر سکتے نہیں لکھ پاتے احسان نہیں کر پاتے تو میرے معبود مجمع کی نماز میں دکھاوا آ سکتا ہے لہذا میں اکیلے میں نماز پڑھوں گا کہ نئی مسجد قریب ہے نماز جماعت کی ہے فضیلت کو ترک نہ کر جماعت کی نماز میں شریک ہو جا رضی یہی سے مجھے پتا چلا جس کو ہم دکھاوا کہتے ہیں قدرت ہے ہے نہ بات سوچنے کی ریاکاری کیا ہے عزیز ہو یہ مسئلہ میرا اس دن حل ہوا جب میں اپنے دوست کے ہاں پہنچا تو گھر میں جاتے ہوئے ایک لان میں سے گزرے گھر کے باہر لگے ہوئے چھوٹے سے باق سے گزرے وہاں پر ایک پھول لگا ہوا تھا نہایت حسین دل فریب خوشبو کا خزانہ ہم نے سونگا متاثر ہوئے اس کے بعد پھر ہم ان کے لیونگ روم میں پہنچے تو وہاں پر میز پر ایک گلدان میں ویسا ہی لیکن پلاسٹک کا پھول تھا دیکھ کر گمان یہ ہوا کہ یہ اس پھول کو اٹھایا اور سونگا خوشبو نہیں تھی میں نے اپنے دوست سے میز بان سے کہا کہ ہے تو ویسا ہی اس میں خوشبو نہیں آ رہی ہے اس نے کہا آپ پہچانے نہیں یہ دکھاوے کا پھول ہے کہا وہ جو باہر تھا وہ دکھاوے والا نہیں تھا وہ اصل تھا کہ اس میں اور باہر والے میں فرق کیا ہے کہ وہ اصل ہے جڑ سے ملا ہوا ہے یہ دکھاوے کا ہے جڑ سے کٹا ہوا ہے اب سمجھ میں بات آگئی دکھاوا کہتے ہیں جو اصل سے کٹ جائے دکھاوے والی عبادت نہ کرنا وہ عبادت دکھاوے کی ہے جس کا ہے محمد و آل محمد سے محبت محمد و آل محمد سے مودت بہت زیادہ توالت نہ ہو تمہید میں میں جلدی سے متصل ہونا چاہتا ہوں تو ہماری یہ تینوں روز گفتگو اصل میں اصل عبادت پر تھی اصل عبادت کیا ہے اب میں مسائل سلا تو ویان نہیں کروں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا آج جماعت عثانی کی کیا تاریخ ہے جی دو تین کیوں نہیں ہوئی چاند کے ذنب ہے اگر انتیس کا چاند ہوتا تو آج تین ہوتی ماہ رمضان کے بعد آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے چاند ہوا یا نہیں ہوا محرم کا چاند آپ بڑی فکر کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کاش وقت میں گنجائش ہوتی اور موقع ہوتا تو چاند اور سورج پہ بات کرتا بھی تو میں صرف ایک بات کرنے جا رہا رہا اور مجھے متصل ہو جانا ہے تو بھئی کیا ہوا کہہ لگے کہ عید جو ہے نا وہ منگل کو نہیں ہے بت کو ہے کیوں ہے اس لیے کہ چاند انتس کو نہیں ہوا اچھا اس مرتبہ آشورہ جو ہے جمعہ کو ہو گیا ہے ہفتے کو ہم سوچ رہے تھے کہ ہو جاتا اگر تیس کا چاند ہوتا تمہاری ہر عبادت چاند پر ہوتی ہے اور افضل ترین عبادت صلاة ہے ہے کہ نہیں ہے سب سے پہلے پرسش ہوگی نماز کی کیا وجہ ہے تمہاری ہر عبادت تو چاند کے ساتھ ہو یہ نماز سورج کے عقاد کے ساتھ کی ہو ہے نماز چاند دیکھ کے نہیں ہوتی عزیز ہو سورج کے ساتھ ہوتی کیوں کبھی غور کیا اپنے اس بات پر ہر عبادت چاند پر ہر تہوار چاند پر نماز سورج کی حرکت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے فجر پڑھ لینا سورج کمال کو پہنچ گیا وقت زہر ہو گیا ڈلنے لگا وقت اثر ہو گیا سورج ڈوب گیا وقت مغرب آ گیا رات ہو گئی وقت عشاء آ گیا سورج دیکھ کر عوقات کا تائین کر رہے ہو کیوں ابھی غور کیا آپ نے کیوں اس لیے کہ سورج چوبیز گھنٹے میں بارہ بارہ گھنٹے کی فاصلے سے بارہ بارہ گھنٹے کے ٹائم پیریٹ سے کئی غروب ہو رہا ہوتا ہے کئی نکل رہا ہوتا ہے کئی نماز فجر پڑھی جا رہی ہے کئی نماز مغرب پڑھی جا رہی ہے کئی نماز زور کی تیاری ہو رہی ہے نماز نماز بن نہیں رہی ہے جب تک محمد و آل محمد پر درود نہ بھیج دیا جائے لوگ نماز صبح کی تیاری میں ہیں اور درمیانی علاقوں میں لوگ نماز زور نماز اثر کی تیاری میں ہیں جہا جہا نماز پہی جا رہی ہے وہاں وہاں درود بھیجا جا رہا ہے وہ چاہتا یہی تھا کہ دن کے ہر لمحے میں محمد و آل محمد پر درود بھیجا اب کتنی باتیں صرف اسی ایک بات سے ثابت ہو جائیں لیکن گفتگو تشنا رہ جائے گی اس لئے میں آگے بڑھ رہا ہوں جس آیت کو دو روز تک تلاوت کرتا رہا اب اس کا ترجمہ سنیے انما یرید اللہ لی یز ہبا انکم الرجس اہل البیت و یقت حرکم تطہیرہ مجھے ترجمہ کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن صرف ایک لفظ ہے جس پر بات کر رہا ہوں کس کی تحارت کا اعلان ہو رہا ہے بتا دی جائے نا اہل البیت کی تحارت کا اعلان ہو رہا ہے مجھے حساس تنہای نہ ہو اس لئے پوچھ لیتا ہوں آپ میرے ساتھ رہے ہیں اہل البیت کی تحارت کا اعلان ہو رہا ہے ایک بات یاد رکھے گا قرآن نے جب بھی اہل بیت کہا ہے ملانہ کی موجودی میرے لئے سند جب بھی قرآن نے اہل بیت کہا ہے کبھی مرد کی نسبت سے نہیں کہا ہمیشہ خاتون کی نسبت سے کہا ہے سورہ مبارک اے حود فرشتہ آیا کہنے لگا آرہ کو خوش خبری دی بیٹے کی میرے ہاں بیٹا ہوگا میں بڑیا ہوں میرا شہر بڑا ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے تو فرشتوں نے کہا کیا اللہ کے عمر پر تمہیں تاجب ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر اہل البعیت یہ ابراہیم کو نہیں کہا صیغہ بھی تانیس کہا ہے خاتون کے حوالے سے یہ پہلی دلیل تھی دوسری سورہ مبارک قصص میں موسیٰ پہنچ گئے محل میں اب وہاں کوشش ہو رہی ہے کہ موسیٰ کو دودھ پہ لائے جائے قرآن نے آواز دی ہم نے دودھ پلانے والیوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا تھا فقالت پھر کسی نے کہا اب یہ تفسیر ہے کس نے کہا موسیٰ کی بہن نے کہا جو اس کی کفالت کرے اور اس کو نصیت کرے اس کی پرورش کرے یہ کہنے والا کون ہے موسیٰ کی بہن کس کا پتہ بتا جا رہا ہے موسیٰ کی والدہ کا کیا کہ اہل بہت کہ کر یعنی جب بھی قرآن نے اہل بہت کہا مرد کو نہیں کہا تو اب ماننا پڑے گا کہ اگر ذات فاطم تزہرہ نہ ہوتی تو آئے تثیر نازل نہ ہوتی اینما یورید اللہ ہو کس چیز کا ارادہ ہے رجس دور کرنے کا ایسا پاکیزہ رکھنے کا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے ٹھیک ہے ہاں تو اب ارادہ پروردگار اب یہاں رکھ کے ایک بات کہہ رہا ہوں ارادہ آپ بھی کرتے ہیں یہ پروردگار کا ارادہ ہے آپ کے ارادے میں اور پروردگار کے ارادے میں کیا فرق ہے چلیے بات کو یوں کرتے ہیں دو چار چیزیں حضب توفیق علم کی ہم سب کے پاس ہیں پڑھنے لکھنے کے بعد آدمی عالم ہو جاتا ہے اللہ بھی عالم ہے ہے یا نہیں مجھے روک دیجئے گا آپ کی توجہ سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے نا اچھا اللہ جمیل ہے مخلوق میں بھی خوبصورت لوگ ہوتے ہیں اللہ قدیر ہے حضب توفیق قدرت آپ کو بھی حاصل ہے آپ کے عالم ہونے میں اور اللہ کے عالم ہونے میں فرق آئے جی کہ یہ بات سمجھ میں آجائے نا تو پھر ارادے کو ہم سمجھے گے فرق آئے آپ کے قادر ہونے میں اللہ کے قدیر ہونے میں فرق آئے آپ کے خوبصورت ہونے میں اور اللہ کے خوبصورت ہونے میں فرق آئے فرق یا ہے میں نے علم حاصل کیا لوگ اللہ کہنے لگے لیکن اگر میں کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں دماغ پہ چھوٹا جائے حافظہ میرا کام کرنا چھوڑ دے کیا میں رہوں گا عالم پھر جائل ہو جاؤں گا یعنی علم اور ہے میں اور ہوں آ گیا عالم بن گیا چلا گیا میں پھر جائل بن گیا اللہ ایسا عالم نہیں ہے بلکہ اس کی ذات این علم ہے اس کی ذات این قدرت ہے اس لیے جہاں خطبہ ہے دیکھنا نیجل بلاغہ کا پہلا خطبہ مولا کائنات کا توحید پر اس میں آپ فرماتے ہیں کہ کمال توحید ہی ہے کہ اس کی ذات سے صفات کی نفی کی جائے اس لیے کہ ہر صفت خبر دیتی ہے کہ وہ غیر موصوف ہے اور موصوف خبر دیتا ہے کہ وہ غیر صفت ہے اس کی صفات زائد بردات نہیں ہے ہم تو پڑھیں گے علم آئے گا وہ این علم ہے وہ خود علم ہے وہ قدرت ہے وہ بقع ہے وہ حسن ہے وہ کمال ہے ساتھ ہے میرے تو اب دوسری بات کہہ رہا ہوں جتنی صفات اس میں ہیں یہ ساری صفات مخلوق میں آ جائیں مخلوق حضب توفیق تو کائنات مکمل ہو جاتی ہے لیکن فرق یاد رہے وہ این ذات اور آپ کی ہماری حضب توفیق ذات اور صفات اور کہتے ہیں کہ جو انسان ہے یہ عالم کبیر ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک بڑا موضوع ہے میں کیا کروں چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں مجھے بچ کے گزرنا پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو جو صفات اس میں ہے وہ چاہتا ہے اس کی مخلوق میں آئے مثلا وہ سمی ہے سننے والا ہے وہ بصیر ہے دیکھنے والا ہے یہ صفت انسان کے لئے بھی اس نے استعمال کی پڑو صورت ہے ہم نے انسان کو سمی بنایا بصیر بنایا جب میراج کی بات کی سبحان اللہ وہ بھی سمی بصیر ہے ٹھیک ہے اچھا وہ بھی سمی بصیر انسان بھی خوبصورت انسان میں بھی خوبصورت تھی اس کے پاس بے علم بندوں میں بے علم اب حکمہ کہتے ہیں کہ کائنات مکمل ہوگی اللہ کی ایک صفت جب مخلوق میں نظر آ جائے جملا میرا ضائع نہ کر دی جگا جب اللہ کی ایک ایک صفت مخلوق میں نظر آ جائے تو کائنات کی تکمیل ہے ساری صفات تو انسانوں میں نظر آ گئی اللہ کی ایک صفت ہے متقبر ہونا اگر انسان متقبر ہو جائے تم تعریف نہیں کرو گے تو کائنات مکمل کیسے ہوگی بس ایک ہی موقع ہے کوئی سر کارٹ کے چلا لوگوں نے کہ یا رسول اللہ دیکھو تو علی کس تکبر کے ساتھ آ رہے ہیں کہ یہ وہ چال ہے جسے خدا دوسروں میں پسند نہیں کرتا لیکن وہ جو مرد میدان ہو ٹھیک ہے اللہ کی ساری صفات آ جائیں تو اللہ کی ایک صفت غائب ہونا بھی ہے اب اگر مخلوق میں کوئی غائب نہ ہو توجہو اگر مخلوق میں غائب نہ ہو تو کائنات مکمل نہیں ہوگی تو یاد رکھنا غائب امام پر ایمان ہمارا عقیدہ نہیں کائنات کی ضرورت ہے تو یہ اللہ کی صفات دوسری بات کیا ہوتی کہ ہم زندگی میں کسی کام کو کسی وقت شروع کرتے ہیں اور کسی وقت چھوڑ دیتے ہیں آپ نے جوب شروع کی عمر کی ایک خط پہ پہنچ ریٹائر ہو گئے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہ جوب نہیں کرتے یہ بڑے ہو جائیں گے یہ جوب کریں گے کسی وقت کام کا شروع کرنا کسی وقت کام کا ختم کرنا یہ مخلوق کی مجبوری ہے لیکن خالق کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اس نے اب پیدا کرنا شروع کر دیا اور اب پیدا کرنا وہ پیدا کرنے والا تھا پیدا کر رہا ہے پیدا کرتا رہے گا وہ رزق دینے والا ہے رزق دیتا رہے گا یعنی پہلے دن سے وہ کام کر رہا ہے اگر بعد میں کرے تو اس کی ذات میں تغیر ہو جائے گا تبیلی ہو جائے گی چینج آ جائے گا اور نے ارادہ کیا ارادہ خود تقاضہ کرتا ہے چینج کا بتاؤں کیسے آپ گھر پہ تھے آپ نے ارادہ کیا مجلس میں چلیں آپ اٹھے اپنے تیاری کی وضو کیا حصل کیا کپڑے بدلے گاڑی میں آ کر بیٹھے کار آن کی پھر آپ یہاں آگئے اب آپ تشریف رکھتے ہیں مجلس ختم ہو جائے گی آپ ارادہ کریں کہ جانے کا اب جاتے میں جو آپ کی حالت ہوگی وہ اس وقت نہیں ہے جس وقت ارادہ کیا آپ نے حالت میں تبدیلی ہوئی اگر اللہ کا ارادہ بھی ایسا ہی ہے کبھی کسی چیز کا ارادہ کرے کبھی چھوڑ دے وہ ہے اس وقت سے اس کا ارادہ ہے اب آیت پڑھ رہا ہوں انما یرید اللہ لی زبا انکم الرج یہاں تک میرے ساتھ ہیں شاکر تو بتا دیجئے بھی ہے اس کا ارادہ این ذات ہے جب سے وہ ہے ارادہ یہی ہے کہ اہل بیعت کو رج سے دور رکھ ہے اس کا ارادہ ہمیشہ سے ہے نا یہاں تک میرے ساتھ ہے نا اہل بیعت کے لیے ہے نا تو اب بتاؤ اہل بیعت کب سے ہے اہل بیعت ہے تو ارادہ ہے نا اہل بیعت نہ ہو تو پھر ارادہ کیسا ہے اس قرصے تو ایک بات یاد رکھ نا جس لفظ میں بھی کنتو آجاتا ہے اس میں آپ نہیں بتا سکتے کب سے ہے پڑھوں حدیث خسی کنتو کنزم مقفی میں چھپا ہوا خزانہ تھا کس کی بات ہو رہی ہے اللہ کی نا کب سے اللہ تم یہی کہو گے کب نہیں تھا کنتو کنزم مقفی حد نہیں بتا سکتے جو لفظ حدیث قدسی میں توحید کے لئے استعمال ہوا وہی لفظ سرکار ختمی مرتبت نے اپنے لئے استعمال کیا کنتو نبی و آدم بین المائ و تین میں اس وقت بھی نبی جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے ایک بات کہنے کو دل چاہ رہا ہے یہ حدیث لوگ یہ مطلب ایسا نہیں ہے درمیان تھے بین المائ و تین پانی اور مٹی کے درمیان تھے درمیان کا مطلب کیا ہوتا ہے بتاؤ آپ کو رضوان بھائی کے گھر پہ میں تھا یہاں آپ میرا انتظار کر رہے ہیں اب ٹیلی فون کیا اقبال صاحب نے کہ بھئی آپ کہا ہیں انہوں نے کہ بھئی اب مطمئن رہی ہم درمیان میں ہیں درمیان کا مطلب کیا ہوا نہ گھر پہ ہے نہ مسجد میں کون تو نبی یو آدم بین المائ و تین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہ مٹی تھے نہ پانی تھے یعنی آدم کا تصور ہی نہیں تھا تو اب بتاؤ رسول کب سے رسول ہے بتا سکتے ہو نہیں کون تو یہ عزل میں فیصلہ ہوا کیا اہل بائیس سے ریجس دور اچھا بجی بات ہو گئی جب اس وقت ہوا تو اس وقت ریجس تھا گندگی تھی اچھا ریجس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کیا سنا ہے آپ نے سب لوگ کیا بیان کرتے ہیں ریجس کا ترجمہ گندگی نجاست کفر کیا اس وقت ہم نے بتا دیا نا یہ فیصلہ کہاں ہو رہا ہے کس وقت ہو رہا ہے اہل بیت کی تحارت کا تو اس وقت ریجس ایسی ہوتی ہے کہ ہم سنتے ہیں غور نہیں کرتے ہیں آپ کسی کی تعریف کریں کہ اقبال صاحب بہت اچھے آدمی ہیں نیک آدمی ہیں نمازی ہیں متقی ہیں پریز گار ہیں وعدے کے پابند ہیں معذرت کے ساتھ مثال دے رہا ہوں اور ساتھ میں یہ کہیں کہ یہ بے ایمان بھی نہیں ہیں کسی کے بارے میں آپ کہیں کہ بڑے نیک ہیں بڑے اچھے ہیں اور چور بھی نہیں ہیں آپ کہیں کہ یہ ریجس اب یہ بچے ہمارے جوان بڑے حیران ہوتے ہیں وہ نہیں آتے وہ نہیں مانتے اللہ کہہ جو چکا جو بھی ریجس ہوگا اہل بہت سے دور ہوگا ریجس دور ہوگا اور یہ میں بہت میں جانا نہیں چاہا لفظ ان جو ہے نا استعمالی عربی زبان میں اس لیے ہوتا ہے کہ کسی کو کسی سے دور کیا جائے اللہ نے پہچنوا دیا اہل بیت کون جو ریجس دور ریجس کون جو اہل بیت سے دور اچھا ان کا مرکز کون ہوگا جو ریجس دور ہو اہل بیت پہلے دن میں ایک جملہ کہا تھا آج دوبارہ کہہ رہا ہوں اور اس شہر سے روانہ ہونے سے پہلے جملہ اس لئے کہہ رہو آپ کو یاد ہو جائے آپ کے ذہن میں محفوظ رہے آپ کے دل کی لہ پر دل کی تختی پر نقش ہو جائے خیر وہی ہے جو اہل بیت سے منصوب ہے اور جو اہل بیت کے ساتھ نہیں وہ رجس ہے خواہ وہ تلاوت قرآن ہو میں نے ادھر بھی پڑھی گئی تھی ادھر بھی پڑھی گئی تھی فرق ایک ہی تھا اہل بیت سے کون منصوب ہے اور جو ہے وہی خیر ہے اللہ نے کہا ہم بھی پہچنوائیں گے اور میں نے آپ سے عرض کر دیا نسبت سے پہچنوائیں گے اور نسبت کس کی ہوگی مرد کی کس کی ہوگی میں نے ابھی تھوڑے دی پہلے خاتون کی ہوگی خاتون کی ہوگی نسبت اچھا اب یہ مقام بیان کیا جا رہا ہے تھوڑا سا پانی مل جا دیکھیں حضیدو ایک بات ہے اور یہ بھی آپ کو یاد رہ جائے کہ سیرت بیان کرنی چاہیے ہم سے تو بار بار یہ تقاضے ہوتے سیرت جناب سیدہ بیان ہو کون ہے جو انکار کرے گا خدا کی قسم جو سیرت سیدہ کا قائل نہیں ہے وہ کیسا مسلمان وہ کیسا صاحب ایمان لیکن سیرت میں ہم بیان کیا کرتے ہیں کیا بیان کیا جاتا ہے بڑے دکھی دل کے ساتھ بات کہ رہا ہوں جناب سیدہ چکی پیستی تھی جناب سیدہ ایک دن گھر کا کام کرتی تھی جناب سیدہ اس طرح بابا کا اعترام کرتی تھی اس طرح شوہر کا اعترام کرتی تھی اس کو بیان کر کے یہ لوگ کہتے ہیں یہ سیرت ہے خدا کی قسم یہ سیرت نہیں ہے دیکھیں میری حالت پتہ کیا ہے وائز تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر نے یہ سمجھا کہ مسلمہ ہوں لیکن میں بات کہتا ہوں اور کہتا وہ جس کی ذمہ داری لیتا ہوں جس سیرت کا چرچہ ہے مجھے بتاؤ وہ سیرت قرآن مجید میں کہیں ہے سلاوات پڑی سیرت قرآن مجید میں کہیں لفظ سیرت ہے کیا خیال ہے آپ کا ہے یا نہیں ہے یا میں جواب دیتا ہوں قرآن میں صرف ایک مقام پر لفظ سیرت ہے صرف ایک جگہ پر کہا سورة تاہہ میں ارشاد ہوا موسیٰ کو دیکھا ماتل کا بی یمین کا یا موسیٰ اے موسیٰ میں واپس آ جاؤں موسیٰ گیا موسیٰ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے میرے ہاتھ میں ہی اصا ہے اس سے پر میں تکیہ کرتا ہوں اس سے میں جانوروں کو ہکاتا ہوں اس سے میں ان کے لیے پتے توڑتا ہوں موسیٰ اس اصا کو پھینک دے بس وہ اصا سام بن کر چلنے لگا موسیٰ اٹھا لے اصا تھا کا پھینک پھینک دیا سام بن گیا کہ موسیٰ اٹھا لو ڈرو نہیں ہم اس کو اس کی سیرت پر پلٹائیں گے یہ صورت تہا ہے بھائیو میں نے روایت نہیں پڑھی ہے میرا فلسفہ نہیں ہے قرآن نے کہ ہم اس کو سیرت پر پلٹا دیں گے موسیٰ نے ہر ڈالا جس پر پلٹے گا وہ سیرت تو چلنے پھرنے کی انداز کو نہیں کہتے بھائیو سیرت اصل مقام کو کہتے ہیں سیدہ کی سیرت یہ کہ سیدہ کی اصل کیا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ چکی پیسنا کی سیرت نہیں ہے دیکھیں میں مجلس پڑھنے آیا ہوں میں نے ابھی پانی پی آیا اور آپ جانے کے بعد کوئی پوچھے کہ مولانا کیوں آئے تھے اٹلانٹا آپ کہیں پانی پینے آئے تھے پانی پیا میں ضرور ہے لیکن پانی پینے آیا نہیں تھا بی بی نے چکی پی سی ضرور ہے اور یہ میں ارز کروں گا کیوں پی سی ہے چکی پیسی ضرور ہے مگر سیرت سی چکی پیس نہ نہیں سی 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 پانچ چادر میں جمع ہوئے بی بی کا بیان جمع چادر میں مکمل ہوئے آسمان پر رب العزت نے فرشتوں سے خطاب فرمایا اور اس کے بعد ایک فرشتے نے اٹھ کہا جبریل نے کہا یا رب ومن یہ کہا ہیں بلندی پر سی کہا زمین پر دیکھو وہ بلندی پر رہ کر نہ دیکھ سکے چادر میں کیا ہے سی زمین پر رہ کر بتا رہی ہے آسمان پر کیا ہو رہا ہے یا رب ومن تحت تل کے ساتھ چادر کے نیچے کون ہے فرمایا ہم محلو بیت نبوہ ومعدن رسالہ یہ نبوت کا خاندان ہے یہ رسالت کی کان ہے رسالت کی کان ہے مائن ہے کان کسے کہتے ہیں جہاں سے جوائر نکلے تو بتانا موٹی پہلے ہوتا ہے یا کان پہلے ہوتی ہے نبوت کا خاندان ہے اس کی وضاعت کروں گا ہم فاطمت و ابو و بالو و بنو پتا چلا مرکز رسالت فاطمہ ہے مرکز نبوت فاطمہ ہے مرکز امامت فاطمہ ہے مرکز عصمت فاطمہ ہے مرکز دیانت فاطمہ ہے بھئی ٹھہر جانا ایک موقع اور بھی تھا جب اللہ نے آدم سے پوچھاتا آدم یہ کون ہیں تو آدم نے کیا کہا تھا یاد ہے آپ اللہم حاض محمد وانت المحمود یہ محمد ہے تو محمود ہے حاض علی وانت علی علی یہ علی ہے تو علی علی ہے یہ فاطر سموات ہے یہ فاطمہ ہے حاض المحسن حاض حسن وانت المحسن یہ حسن ہے یہ حسین ہے تو قدیم الحسان ہے پوچھا کیا تھا یہ کون ہے بھئی یہ پوچھا یہ کون ہے بتا دیتے یہ محمد ہے یہ علی ہے یہ فاطمہ ہے یہ حسن ہے یہ حسین ہے کہا نہیں یہ محمد تو محمود یہ حسن یہ حسن یہ حسن یہ حسین تو قدیم الحسان آدم یہ کیا کر رہے ہو جب اب ملے گا میں نے اللہ کو پنجتن کے تاروح کو ذریعہ بنایا یہ آدم ہے اہل بہت کو پہچان نہ ہو تو اللہ کو ذریعہ بنائے اللہ پنجتن کو پہچان وانا چاہے تو فاطمہ کو ذریعہ بنائے تو مجھے کہنے دو آدم کی نظر میں جو مرتبہ اللہ کا ہے اللہ کی نظر میں وہ رتبہ فاطمہ کا ہے تاروح ہو گیا بیوی کا اچھا یتہرکم تدھیرا ایسا پاک جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے تو اب یہ بتائیے پاک ہونا پاک رکھنا فرق کیا اس میں آپ سب ماشاءاللہ اس وقت پاک ہیں دعویٰ کریں گے کہ آپ سب طائر ہیں کریں گے دعویٰ میں بھی طائر ہوں پاک ہوں دعویٰ کر سکتے نہیں کر سکتے اس لیے ہم پاک ہوئے ہیں پاک کر نہیں سکتے ہیں ہمارے وجود کا ایک رجس ہے وہ کیا رجس ہے بتاؤ وہ رجس ہر وجود میں ہے کیا بھئی پتھر ہے نا ایک وجود ہے جماعت پتھر کتنی ترقی کرے وہ پودا نہیں بن سکتا پودا کتنی ترقی کرے وہ حیوان نہیں بن سکتا حیوان کتنی ترقی کرے انسان نہیں بن سکتا انسان کتنی ترقی کرے مایوسی سے بچ نہیں سکتا پریشانی سے محفوظ نہیں رہ سکتا کیوں اس لیے کہ یہ وہی کہتا ہے جو ہوتا ہے یہ پاک ہو سکتا ہے پاک کر نہیں سکتا اور ذات فاطمہ تو ذہرہ وہ نہیں جو ہو وہ کہہ دے نہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے یہ گھرانہ ایسا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے اب اگر گھرانہ گزرے میں آپ کے ذہن پر تو ایک بات کہہ رہا ہوں ایک ہے ان کی مشیط ایک ہے اللہ کی مشیط آواز دیں وَمَا تَشَعُونَا اِلَّا اَن يَشَعَ اللَّهِ تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے تو کیا مطلب ہوا جو تم چاہتے ہو وہی اللہ چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی تم چاہتے ہو تو پہل کس کی ہے اللہ کی یا ان کے چاہنے کی میں بڑی مشکل منزل پر لے آیا ہوں میری عادت ہے یہ لیکن اس لیے کہ راہ کھلے اس لیے کہ راستہ ملے اور میں تو صرف بنیادیں رکھ رہا ہوں آپ سوچئے اس پر سفر کیجئے بہت سی رائیں کھل جائیں گی اس صدقے میں فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کی مجلسِ عزا سے اگر کسی سے اللہ ناراض ہو جائے اور محمد و آل محمد اسے معاف کرے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے لیکن اگر کسی سے آل محمد ناراض ہو جائے میں نے کتنا آسان کر دیا ہے نا شاید پھر بھی خیال آ جائے میرے جانے کے بعد کسی نوجوان کے ذہن میں تو اس لیے ایک بات اور کہتا ہوں ایک فرشتہ تھا نا بالوں پر کھینچ لیے تھے نوچ لیے تھے نا تو اللہ کی مرضی تو یہی تھی فطرس پر عذاب ہو کس کی مرضی تھی کہ فطرس کو بالوں پر مل گئے یہ مشیت ہے یہ مشیت ہے اور میں آپ سے کیسے عرض کروں مقام سیدہ تو ایک طرف ہے کہ لیں ایک جملہ اس بی بی کی کنیز کے بارے میں بھی سنتے جائیے اور پھر میں دعا کروں کون کنیز سے سیدہ فضہ خدا کی قسم کنیز سیدہ علمیاء ایک طرف اور نبوت کا وزن ایک طرف لیکن جو بات میں کہتا ہوں نا یہ کوئی اور کہے گا نہیں اس لیے کہ سینے کو کھولنا پڑتا ہے تیر سینے کے لیے یہ میں نے کیا کہہ دیا کہ نبوت ایک طرف فضہ ایک طرف سنو خدا کا ایک نبی بازار میں بک رہا تھا یہ ماشاءاللہ ایسے ہونے چاہیے سامین یوسف بازار میں بک رہے تھے عزیز مصر بھی آ گیا خریدار بن کر کون ہے عزیز مصر کون ہے بادشاہ مسلمان ہے کافر کافر آ گیا یوسف کو خریدنے کے لیے کس سے متاثر ہے یہ یوسف کے حسن سے لوگوں نے قیمت لگائی عزیز مصر نے قیمت لگائی کیا قیمت یہ لگائی کہ میرے خزانے میں جو جوائرات ہیں وہ ایک طرف رکھو اور ترازو کے پلے میں دوسری طرف یوسف کو رکھو تول دوں گا یوسف کو خزانے میں اب تصور کرنا بازار ہے یوسف کی خریداری ہو رہی ہے ایک پلے میں یوسف ایک پلے میں جوائرات جوائرات کا دھیر لگتا گیا یوسف کا پلہ نہ ہلا چہرے گرنگ اترنے لگا خاضر نے کہا وزیر نے کہا بادشاہ خزانے ختم ہو گئے کہا دیکھنے میں تو یوسف اتنا وضنی نہیں لگتا آج سمجھ میں آگیا ہے نا نبی ہمارے جیسا نہیں ہوتا یہ سارے خزانے ایک طرف یہ پلہ تو حرکت ہی نہیں کر رہا یوسف نے دیکھا کہا ادھر آ بھائی تو خریدنا چاہتا ہے دل سے دل میں خواہش ہے کہا ہاں تبھی تو خزانے دے رہا ہوں کہا خواہش ہے تو میں تیری مدد کرتا ہوں بھائی یہیں ٹھہر جانا کافر ہے نا دل میں محبت ہے نا حجت کی یوسف اس کی مشکل آسان کرنے لگے نا اگر کافر کے دل میں بھی حجت کی محبت ہو تو حجت مشکلیں آسان کر دیتی ہے جس مومن کے دل میں مولا کی محبت ہو اس کو کون عذاب کے راستے دکھا رہا ہے اچھا کب آئی بات سنے تیرا مسئلہ حال ہو جائے گا کہا کیا ہے کہا ایک کاغذ لا ایک قلم لا میں ایک آیت لکھ کر دیتا ہوں اس کو ڈال دے اس پلے میں ترازو کے پلڑے میں میں کیا ہوں کافر تھا نا نبی میں قلم دبات مانگا لا دیا آ گیا بس آنا تھا اب دو روایتیں ہیں ایک طرف تو یہ کہ دونوں پلے برابر ہو گئے اور ایک طرف یہ کہ ایک پلہ بھاری رہا لیکن یوسف بہرحال بھی گئے تو اب حساب کر کے سوچ کر مجھے بتائیے یوسف کی قیمت کتنی ہے کتنی ہے ایک آیت ہے نا یوسف کی قیمت اللہ کا نبی ہے نا خوابوں کی تعبیر جانتا ہے نا یوسف کی قیمت ایک آیت اب خانہ سیدہ ہے تین دن کے روزے ہیں ایک ایک روٹی روزانہ جا رہی ہے کتنے روٹیاں گئیں تین دن میں پندرہ روٹیاں گئیں اور پندرہ روٹیاں ساری معصومین کی نہیں ان میں تین روٹیاں فضا کی بھی ہیں بھئی پندرہ روٹیاں گئیں تیس آیتیں آئیں ایک ایک روٹی کے بدلے میں دو دو آیتیں تو مجھے کہنے دو یوسف کی قیمت ایک آیت فضا کی ایک روٹی کی قیمت دو آیتیں یہ ہے مقام سیدہ تو جس گھرانے کی کنیز ایسی ہو جس بی بی کی اس بی بی کی منزلت کیا ہوگی اس بی بی کی منزلت کیا ہوگی یہ ہوگی کہ جو کہہ دے بس بات اتنی سی ہے بچوں نے پوچھا تھا انہوں نے پہلے بھی اشارہ دیا اب ایک بات کہہ جس کا وعدہ کیا وہاں اس طرف آ رہا ہوں کہ ایک بچوں نے کہا اممہ کل مدینہ کے بچے نئے نئے کپڑے پہن کر جائیں گے کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا کپڑے گئے تھے درزی کے حاصل نئے کے لئے نہیں نا بظاہر تو ایسا یہ معلوم ہوتا ہے بچوں کو مطمئن کرنے کے لئے کہہ دیا لیکن ادھر سیدہ کا کہنا تھا سفوف ملائکہ میں حلچل بھج گئی پروردگار آج ہمیں جانے دے اور تو گئے ہیں کوئی یتیم بن کر گیا کوئی مسکین بن کر گیا کوئی اسیر بن کر گیا کوئی فقیر بن کر گیا رضوان جنت نے کہا میں جاؤں آج مجھے اجازت دے کہا جاؤ بھئی لیکن دیکھو رضوان خبردار سیدہ کے دروازے پچھا کر خود کو رضوان نہ کہنا سیدہ نے کہا ہے درزی آئے گا درزی کہنا اچھا بھائیو یہ فرشتے کرتے کیا ہیں فرشتے عبادت کرتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں رکو سجود کرتے ہیں یہ جو رضوان وہ تسبیح چھوڑ کر آ گیا درزی بن کر سیدہ کے گھر پر اتنی دیر تک نمازیں تو نہیں ہوئی نا تسبیح تو نہیں ہوئی نا کبھی بھی مفضول کے لئے افضل کو نہیں چھوڑتے ہیں بھائی عبادتیں ایک طرف اور سیدہ کے دروازے پر سلمان فارسی کی جاروب کشی ایک طرف ہاں یہ ہے مقام سیدہ یہ ہے مقام سیدہ میں نے پہلی مجلس میں جملہ کہا تھا سیدہ کی چادر کی بریائی کی چادر ہے اور یہی مقام سیدہ ہے یہی سیرت سیدہ ہے ہاں واقعات جاننے کا نام تاریخ نہیں ہوتا واقعات کی مانویت کو سمجھنے کا نام تاریخ ہے مجھے بتاؤ مدینہ میں ایک سے ایک تھا جو حضور کے پسینے پر خون نشاور کرتا تھا کیا وجہ تھی کہ حضور کے جوتے کی مرمت مولای کائنات کرتے تھے جو جوتے سے نا پاپو جسے آپ کہتے ہیں نالائن کہتے ہیں اس میں پیون لگانے والی ذات پتا ہے کون تھی علی ابن عبی طالب کی تھی اور زیارت میں بھی جناب امیر کے جملہ ہے کہ جوتی کو گاٹنے والے پر سلام کبھی تم نے سوچا کہ اتنا کوئی موچی نہیں تھا مدینہ میں کوئی کابلر نہیں تھا اتنے تھے یہ کیوں تھا عزیزو یہ ایک احتمام تھا کیا احتمام تھا کہ اسی جوتے کو میراج کی رات حضور کے قدموں کے ساتھ اس بلندی پہ جانا تھا اس لیے غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگنے پائے بات آگئی سمجھ میں تو جو کہتے ہو نا سیدہ نے چکی پیسی چکی پیسی یہ سیرت سیدہ نے یہاں پیسی ہے چکی لیکن اس چکی پیسنے میں بھی ایک مسلحت ہے اس سے تین معصوموں کی روٹی تیار ہونا تھی تین معصوموں کی غزہ تیار ہونا تھی تین معصوموں کی علی ہے کون جو ساری کائنات کو رزق دے اور سیدہ کون ہے جو علی کو کھانا دے جو علی کو روٹی دے اس کا نام ہے فاطمہ تظہرہ ہاں وہ چکی پیستی تھی چکی پیستے پیستے انگلیوں میں چھالے پڑ گئے اور ایک مرتبہ خون نکل آیا بس لہو کا نکلنا تھا کہ فرشتوں نے اپنی تصمیعیں رکھ دی بے چین ہوگئے پروردگار سیدہ کے ہاتھوں سے لہو بہر آئے بس اجازت دے دے ہم کو اب آپ سنتے ہیں مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پھر سیدہ کی تصمیع فرشتے پڑھتے تھے ہر سنا ان کا جھولا فرشتے جھولاتے تھے سیدہ کے دروازے کی پاسبانی فرشتے کرتے تھے ایسا احتمام تھا نا سیدہ کا مقام ہے سیدہ کا اطرام ہے دنیا شفا مانگے صحت مانگے رسول سے رسول صحت مانگے سیدہ سے جو خشر کے دن مومنوں کو پناہ دے وہ علی وہ رسول جو پناہ دے اور یہ خود پناہ کا ڈھونے چادر سیدہ میں ہاں وقت بدل گیا وقت ایسا بدلا کہ بی بی جب بھی درواز میں آتی تھی سرکار دوالم کے تو رسول اگر بیٹھے ہوتے تھے نا تو کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی مسنت پر بیٹی کو بٹھا دیتے تھے کیا مطلب جتنی دیر سیدہ درواز میں ہیں اتنی دیر تک مسنت پر رسول نہیں سیدہ بیٹھی ہے یہ سیدہ کا مقام ہے بس اللہ اس عزا خانے کو قائم رکھے صبح قیامت تک ذکر ہوتا رہے اس ادارے کی انتظامیاں عراقین کی توفقات میں اضافہ کریں بس اب تصور کر لینا یہی بی بی ہے پھر ایک دن دربار میں آئی ہے ایک یہ دربار ایک یہ دربار ہے اب کب گھر سے چلی ہے نا عزیزو بنو حاشم کی عورتیں ہلکہ بنا گے بی بی کو لے کے چلی بی بی مسجد میں آئی ستون کی آنڈ میں کھڑی ہو گئی کہتے دیر تک روتی رہی ساتھ آنے والی عورتوں نے کہ بی بی آگے بہو مقدمہ پیش کیوں نہیں کرتی کہ دیکھ رہی ہوں آج میرے احترام میں کوئی کھڑا ہوتا ہے کیسے بیان کروں میں کیسے بیان کروں پندرہ ساتوں تک محمد کی بیٹی دربار میں کھڑی روتی رہی مجھ سے نہیں پڑا جائے گا بی بی کا مقام بلند ہاں بس اتنا ہوا کہ بی بی تھوڑی دیر کے بعد عورتوں کے حلقے میں گھر کی طرف چلی اور جب گھر پہنچی گھر میں قدم رکھا تو بیٹی نے دیکھا سمجھے بیٹی کون ہے زینب دیکھ کر پوچھا امہ حق مل گیا کہ بیٹی حق تو نہیں ملا حق نہیں ملا اس بات تو نہیں روتی بیٹی جو منظر دربار کا دیکھ کر آئی ہوں یقین ہوگی یا زینب تیری چہزر نہیں بچے گی حضادارو پھر وہ وقت بھی آیا حسین اور زینب سفر پر چلے راستے میں پڑاؤ ڈالا جاتا قیمیں لگتے رات کے پچھلے پہر میں کسی بی بی کے رونے کی آوازیں آتی زینب کہنے لگی بھائیہ وہ بی بی کون ہے جو سیاہ چادر روڑے ہمارے قیموں کے پیچھے رات کو آچھے گریہ کرتی ہے کہا زینب اب جب بی بی آئے نا تم جا کر دیکھ لینا میری طرف سے اجازت ہے اچھا بھائیہ رات ہوئی بی بی کے رونے کی آوازیں آئیں نوے کی آواز آئیں کہ بھائیہ دیکھو آگئی آواز کہ جاؤ جا کے دیکھ کر آؤ زینب ایک مرتبہ نکلی بی بی کو دیکھا سیاہ چادر روڑے ہوئے زینب ناوازی بی بی گھر تو میرا اجاز رہا ہے تو کیوں روڑے ہوئے ایک مرتبہ روڑ کیا اور کہ زینب کیا اتنی اجاز گئی ہوں میں اپنی ماں کو بھی نہ بہتا میں زہرہ ہوں مدینے سے تیرے ساتھ ساتھ بھرین بھرین بھی نہ بہتا بھرین بھ neighbors پی Bang بھرین بھرین ،开 Litijn موسیقی ہے میرے عباس ہے میرے عباس ہے میرے عباس جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آگازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آگازی آل امران کہا اور زندہ نے کہا یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا آگازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی ہی تو نہ آیا آگازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مس کی جا چھنے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا ہم پہ ہے تش نہ لبی تو نہ آیا آگازی جبردہ سر پہ چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آگازی دوپ میں تو اٹھا سجر تجھ سے آباد تگر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو قبر اے علمدار وفا اس بہن کو با خدا تجھ سے دار ہستی بندی تو نہ آیا آگازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی بندی تو نہ آیا آگازی آگئی شام ِ ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈ عالم پرسا دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آگئے بابا علی تو نہ آیا آگازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آگازی کتنی بے باستی بہن اے شہنسا ہے وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناج تا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا آگازی جبردہ سر تجھے چھنی میں صدا دیتی لگی سنا یا آگازی قید کھانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفن بچ دفنائی گئی اس گڑی نام تیرا سورت ناد علی دکھ میں دہراتی رہی تو نہ آیا آگازی جبردہ سر سے چھنی میں سر آگازی رہی یا فاطمہ زہرہ 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 سینے میں لیے رنج و علم کرب و بلہ کا بابا سے ملنے کو چلی امیں ابیہ آنکھوں سے لہو بہتا ہے پہلو ہے شکستہ یا فاطمہ زہرا یا امیں ابیہ یا فاطمہ زہرا یا امیں ابیہ یا فاطمہ زہران امت نے بہت آپ کو تر پایا ہے بی بی ہر حق کے لیے آپ کو تر سایا ہے بی بی گاسب نے جو دربار میں بلوایا ہے بی بی اس دکھ سے لرزنے لگا خود ارش خودا کا یا فاطمہ زہران یا فاطمہ زہران یا فاطمہ زہران یا فاطمہ زہران شعبیر کی دنیا میں میں ولادت سے بھی پہلے کہتی تھی یہ ظہرہ کے بہت ساتی ہوں صدمے بچا یہ میرا کوک میں بیچنے بہت ہے بچا میرا کہتا ہے کہ امم میں ہوں پیاسا یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ سینے میں ازل سے ہی میری کربو بلا ہے جاتے ہوئے زہرہ نے یہ دنیا سے کہا ہے کیا شام میں ہونا ہے یہ سب مجھ کو پتا ہے کتتے ہوئے سہرہ میں ہے شابیر کلاشا یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ دنیا سے چلی کہتی ہوئی بنت پیمبر گم کربو بلا کا ہے لیے یہ دل اے مزتر آتا ہے تصاور میں میری شام کا منظر اللہ رکھے زینب کل سو مکہ پردہ آیا فاطمہ زہرہ آیا فاطمہ زہرہ بھر محمد و آل محمد صلوات بھائی نے وضو کرو وضو کریا آٹھ نو ٹائم جے پلیس انشاءاللہ آپ نے زہرہتے جناب سییدہ نماز بھائی پڑھائی سے انشاءاللہ آتا ہے نا جے نماز بھائی سات پڑھن چھے مگریب پڑھ چھے مروم سمون رزا ابن لال بھائی مومن نرونہ سوا بردے سمون 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 موسیقی 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 اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ